پہلا کوشن ہے انٹی وائرس سوفٹ ویئر یعنی کی میک افری نہیں ہے دوستو یہاں پر پوچھا گیا ہے کی میک افری کیا انٹی وائرس سوفٹ ویئر نہیں ہے دوستو اس کا انصر اصدت ہے میک افری ایک انٹی وائرس سوفٹ ویئر ہوتا ہے اگلا کوشن ہے ایکسل کو سپریڈ سیٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ ست ہے اگلا کوشن ہے ورڈ پروسیسر کو گرافکس پروگرام بھی کہا جاتا ہے دوستو اس کا انصر اصدت ہے کیونکہ ورڈ پروسیسر ورڈ کے ٹائپ کرنے یا ورڈ سے ریلیٹڈ پروسیس کرتا ہے لیکن گرافکس پروگرام میں ہم گرافکس یعنی کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اس لیے ورڈ پروسیسنگ کو گرافک پروگرام نہیں کہا جاتا ہے اگلا کوشن ہے پرسنل کمپیوٹر ادیوگ آئی بیم دوارہ پرارم کیا گیا تھا دوستو اس کا انصر ست ہے پرسنل کمپیوٹر کو آئی بیم کمپنی دوارہ وکشت کیا گیا تھا اگلا کوشن ہے سی ڈی آر یعنی کی کومپیکٹ ڈسک ریکارڈیبل ڈسک میں ایک بار ڈاٹا سرکشت کرنے کے بعد اسے مٹا پانا سمبھو نہیں ہے دوستو یہ ست ہے اگر سی ڈی میں ایک بار ڈیٹا سٹور کر دیا جاتا ہے تو اسے مٹا پانا سمبھو نہیں ہوتا ہے اگلا کوشن ہے ای میل ایڈریس کیس سینسٹی ہوتے ہیں دوستو یہ است ہے ای میل ایڈریس میں کیس سینسٹی کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے ای میل میں سمال لیٹر لکھے ہیں تو سبھی سمال لیٹر میں ہونے چاہیے اگر آپ نے کپٹل لیٹر میں کوئی ای میل ایڈریس بنایا ہے تو اسے کپٹل لیٹر میں ہی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے دوستو آپ سمال اور کپٹل لیٹر دونوں کا پریوک کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس بنانے کے لیے اگلا کوشن ہے ای میل کے دو بھاگوں کو ایڈ در ایٹ چن دوارہ پانٹا جاتا ہے دوستو یہ ست ہے ایڈ در ایٹ سے ای میل ایڈریس دو بھاگوں میں بڑھ جاتا ہے اگلا کوشن ہے پہلا لائٹ پین تقریباً انیس سو باون کے آس پاس بنایا گیا تھا دوستو یہ ست ہے پہلا لائٹ پین یعنی کی دوستو لائٹ پین وہ پین ہوتا ہے یہ ایک انپوٹ ڈیوائز ہے اگر آپ نے لائٹ پین کو کمپیوٹر سے اٹیج کیا ہے اور آپ کسی پیٹ پر آکرتی بناتے ہیں لائٹ پین سے تو وہ کمپیوٹر میں فیڈ ہوتا چلا جاتا ہے یعنی کی کمپیوٹر سکن پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ آکرتی جو کی ہم نارمل ہارٹ کوپی پر اسے ڈرو کرتے ہیں اگلا کوشن ہے ڈیوی ڈی روم ایک آپٹیکل ڈسک ہے جو 4.7 جی بی سے 17 جی بی کے ڈاٹا کو سرکشت رکھ سکتی ہے دوستو یہ ست ہے جو ڈیوی ڈی ہوتی ہے اس میں 4 جی بی سے 17 جی بی سے 4 جی بی سے لے کے 17 جی بی تک ڈیٹا سرکشت یعنی کی سٹور کیا جا سکتا ہے اگلا کوشن ہے ڈیوی ڈی روم write once read many تقنیق کا پریوں کرتی ہے دوستو یہ ست ہے اگلا کوشن ہے پچھ سرینی کی ویڈیو یعنی کی high quality کی ویڈیو audio ویڈ ڈاٹا کے سرکشن کیلئے blu ray ڈسک کا پریوں کیا جاتا ہے دوستو یہ ست ہے high quality کی audio اور ویڈیو بنانے کیلئے blu ray ڈسک ہوتی ہے اس میں ڈیٹا سیو کرنے سے جو ہماری ویڈیو ہے اور audio ہے وہ high quality کی ہو جاتی ہے اگلا کوشن ہے binary انگ یعنی کی zero one ڈاٹا سرکشت کرنے کی سب سے چھوٹی کائی ہے دوستو یہ ست ہے binary جو انگ ہے وہ zero one کی coding سے بنتا ہے یعنی کی binary جو language ہوتی ہے اس میں صرف zero اور one ہوتے ہیں zero کئی بار ہو سکتے ہیں one بھی اس میں کئی بار ہو سکتے ہیں کیونکہ computer zero اور one کی coding سمجھتا ہے اگلا اگلا کوششن ہے انٹرنیٹ میں راؤٹرز کو data packet بھیجنے کے لیے ip address کا پریوگ ہوتا ہے دوستو یہ ست ہے انٹرنیٹ پہ راؤٹر لگا ہوا ہے تو یہ data کو packet کی طرح جیسے کوئی بھی letter post کرتے پیکٹ میں deliver کرتے اسی پرکار راؤٹر data کو packet کے پہ بھیجنے کے لیے router اس packet کو کسی saip address پہ بھیجتا ہے جس کے لیے اسے refer کیا جاتا ہے اگلا کوششن ہے انٹرنیٹ میں پریوک کمپیوٹر لینگویز جاوا ہے دوستو یہ ست ہے انٹرنیٹ میں جو کمپیوٹر لینگویز یوز کی جاتی ہے وہ جاوا ہے اگلا کوششن ہے دوچ میٹرکس پرنٹر دوارہ ایک سٹرور میں ایک اکشر پرنٹ ہوتا ہے دوستو یہ ست ہے اگلا کوششن ہے کمپائلر کمپیوٹر کی نمی استری بھاسا ہے دوستو یہ ست ہے کمپائلر کمپیوٹر کی نمی استری بھاسا ہے یعنی کی law level لینگویز ہے اگلا کوششن ہے ورڈ میں کسی پکچر کے آکار میں پریورتن کرنے اس کے کناروں کو اچھت آکار تک پریک کرنا چاہیے دوستو یہ ست ہے اگلا کوششن ہے وہ ایمیل میسیز جو کسی اعصتھائی سمسیہ جیسے mail box پورا بھرا ہونا عادی کے کارن نہیں پہنچ پاتے ہیں دوستو یہاں پر پوچھا گیا ہے ایسے میسیز جو ہمارے mail box میں نہیں آ پاتے ہیں اگلا کوششن ہے سکرین پر پریوک دوارہ آپ image draw کر سکتے ہیں دوستو یہ ست ہے light pen ایک device ہے جس کے دوارہ ہم کوئی draw کرتے ہیں تو ہمارے computer screen image draw ہوتی ہے جیسا ہم اسے hard copy پر draw کریں گے اسی پر image ہمارے screen یعنی computer پر draw ہو جاتی ہے اگلا کوششن ہے جب ایک search engine کسی web page کو search کرتا ہے تو اس میں link term کا پری یعنی link term پری ہو رہا ہوتا ہے اگلا کوششن ہے کمانڈو کی وے سوچیاں جو screen پر پرکٹ ہوتی ہیں اسے toolbar کہتے ہیں دوستو نہیں اس کا answer اسط ہے toolbar میں tools ہوتے ہیں command کی سوچی نہیں ہوتی ہے اگلا کوششن ہے storage کی سب سے بڑی unit kilobyte ہوتی ہے دوستو اس کا answer اسط ہے storage یعنی memory کی سب سے بڑی unit terabyte ہوتی ہے اگلا کوششن ہے dp electronic data processing ہے دوستو یہاں پر پوچھا گیا ہے dp یعنی display picture جو کی ہمارے facebook whatsapp پر dp ہم لگاتے ہیں یعنی کی اپنی picture لگاتے ہیں جو display ہوتی ہے public کو کیا وہ electronic data processing ہے دوستو نہیں اگلا کوششن ہے spread sheet میں جس point پر column اور row interact کرتے ہیں یعنی کی ملتے ہیں اسے sell کہتے ہیں دوستو یہ ست ہے یعنی کی excel میں جو spread sheet ہوتی ہے یعنی excel sheet ہوتی ہے جس point پر column اور row ملتے ہیں اسے sell کا جاتا ہے یہ ست ہے اگلا کوششن ہے internal storage secondary storage ہے دوستو نہیں یہ ست ہے اگلا کوششن ہے پردھم پیڈی کے کمپیوٹر میں vacuum tube کا پریوک کرتے تھے دوستو یہ ست ہے اگلا کوشن ہے کمپیوٹر وائرس سوفیئر تتھ پروگراموں کو ہانی نہیں پہنچ آتا ہے دوستو اس کا انصر آسکتے ہے وائرس سوفیئر اور پروگراموں کو ہانی پہنچ آنے کیلئے ہی بنائے جاتا ہے اگلا کوشن ہے گوگل ایک search engine ہے دوستو یہ سب ہم سب کو پتا ہے کہ گوگل ایک search engine ہے اگلا کوشن نئی سلائٹ کے لئے کیبورڈ شورٹ کٹ کنٹرول M ہے دوستو یہ ست ہے اگر آپ پاور پائنٹ میں کنٹرول M پریس کرتے ہیں کیبورڈ پر تو آپ کو ایک نئی سلائٹ ملتی ہے اگلا کوشن ہے ڈاٹا بیس پرس پر سمبند ریکارڈ کا سمو ہوتا ہے دوستو ست ہے ڈاٹا بیس میں سبھی ریکارڈ ایک سمو کے روپ میں ہوتے ہیں اگلا کوشن ہے ڈاٹا کو ترنت ایکسز کر کے سٹور کرنا کمپیوٹر کی مین میموری کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے دوستو ست ہے اگلا کوشن ہے پین ڈرائی ایک پرکار کی فلیس میموری ہے جس میں USB کنیکٹر ہوتا ہے دوستو یہ ست ہے اگلا کوشن ہے نیٹ ورک پر میک اڈریس کمپیوٹر ہارڈویر کا ایک یونک ہارڈویر نمبر ہوتا ہے دوستو یہاں پر پوچھا گیا ہے کی نیٹ ورک میں جو میک اڈریس ہوتا ہے کمپیوٹر کا اس کے ہارڈویر کا ایک یونک نمبر ہوتا ہے دوستو یہ ست ہے ہر کمپیوٹر کا اپنا ایک میک اڈریس ہوتا ہے یعنی ہارڈویر کا ایڈریس ہوتا ہے اگلا کوشن ہے ریموٹ لوگ ان دوری جس کے دوارہ دور اس سرور کو ریموٹ لوگ ان سے ایک سیز کیا جاتا ہے اگلا کوشن ہے چارٹ میں اپستی ڈاٹا کو چارٹ ویجار شروع ہونے کے بعد سیلیک نہیں کیا جا سکتا دوستو یہ ست ہے اگر آپ نے کوئی چارٹ بنایا ہے اس میں کوئی ڈاٹا کیا ہے اگر آپ نے چارٹ ویجار شروع کر دیا ہے تو آپ اس کے بعد آپ اپنے ڈیٹا کو سیلیک نہیں کر سکتے ہیں اگلا کوشن ہے انترکش میں آئیسو ٹروفک اینٹینہ ایک پلانٹ ہے جہاں سے سبھی دیساؤں میں برابر پاور بھیجی جاتی ہے دوستو یہ ست ہے اگلا کوشن ہے ورڈ میں ایک تیبل جب نیا کولم جوڑا جاتا ہے تو اس نئے کولم کا فارمیٹ پہلے کولم کے سمان ہی رہتا ہے دوستو یہ ست ہے اگلا کوشن ہے ڈاکومنٹ کو ایک پیج میں سمیٹ پانا ہمیشہ سمبھو ہوتا ہے دوستو ایسا نہیں تو اسے ایک پیج پہ اجزیس کیا جا سکتا ہے اس لئے یہاں پہ اس کا آنسر اس اگلا کوشن ہے ٹولز کا سمو پیلٹ کہلاتا ہے دوستو یہ ست ہے پینٹ کے اندر جو ٹول ہوتے ہیں اس کے سمو کو ہم پیلٹ کہتے ہیں اگلا کوشن ہے بولڈ و کو سامانت ہے ٹیکس ایفیکٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے دوستو نہیں یہ اس اگلا کوشن ہے ورڈ میں گرافکس کو ہیڈر و فوٹر میں جوڑ سکتے ہیں دوستو یہاں پر پوچھا گیا ہے ورڈ میں جو گرافکس ہوتے ہیں جیسے پکچر وغیرہ کیا انہیں ہیڈر ہے جس سے یدی ڈاٹا فارم میں کھالی انٹری کا پریوک کیا گیا ہے تو مرج کوئی ایفیکٹ نہ پڑے دوستو یہ سکتے ہے اگلا کوشن ہے آپ ریٹنگ سسٹم کا مکھے کار مموری پر بندن ہوتا ہے دوستو یہ سکتے ہے جب آپ ٹیبل پر کلک کرتے ہیں یا انسٹ کرتے ہیں تب ٹیبل ایو بورڈر ٹول بار سویتے ہی دکھائی دیتا ہے دوستو یہ سکتے ہے اگلا کوشن ہے نو ایس کا پورا نام نیٹ وک اوپریٹنگ سسٹم ہے دوستو یہ سکتے ہے اگلا کوشن ہے لائنکس ایک پرچلیت جی یو آئی اوپریٹنگ سسٹم ہے دوستو یہ سکتے ہے لینکس جی آئی اور سی یو آئی دونوں اوپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں یعنی دونوں کوالٹیز میں ہوتی ہے اگلا کوشن ہے وینڈوز ایکس فی کو مائکرو سوف دوارہ وکشت کیا گیا تھا دوستو یہ اگلہ سکتے ہے اگلا اوپریٹنگ کا کام ہی ہارڈویر اور سوف ویر کو مینج کرنا ہوتا ہے اگلا کوشن ہے اوپریٹنگ سسٹم کو مکھت ہے تین سرینیوں میں باٹا جا سکتا ہے دوستو یہ اسطح ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے اگزام میں کافی ہیلپ کرے گی تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھانکس پور ووچنگ